بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب یونسٹی کے حوالے سے ایگزامز کے بارے میں اکثر سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ ایگزام کب شروع ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر ایم ایم ایسی کے ایگزامز کے حوالے سے اور میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے بعض سٹوڈنٹس کو بہت سے کہلیں کہ کنفیوزنز اور ان کے بہت سے سوالات ہیں کہ سر آپ کیا جیٹ بتا رہے ہیں پنجاب یونسٹی کیا بتا رہی ہے تو آئیے ہم بلا فاصلہ چلتے ہیں پنجاب یونسٹی کی سائٹ کے اوپر آپ نے سائٹ کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اینڈ پہ ایگزامینیشن شیڈیول کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں جب آپ نے کلک کیا تو یہاں پر آپ کے سامنے چار طرح کے آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مثلا آپ یہ نمبر ٹو والا جو کہ پہلے کا نوٹیفکیشن ہے اس کو آپ اوپن کریں ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو قریب کرتا ہوں کہ بی ایس ای ایگزامز کے بارے میں ذکر ہے یہ بائیس جولائی دوہ دار بیس سے لے کے پچیس اگست دوہ دار بیس تک ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے ایم ایم ایس ای پارٹ ٹو اور بی کام پارٹ ٹو اس کا ذکر ہے کہ یہ سات سپٹمبر سے لے کے تیس سپٹمبر تک ہیں اچھے اس کے بعد نیچے نا کچھ لائنز یہاں پر موجود ہیں سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ان لائنز کو بقیدہ اوپن کریں دیکھیں اور یہاں پر ایک چیز اور بھی ذکر ہے کہ یہ ایم سی کیوز بیسٹ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وظیر یہ آن لین ایگزامز کے بارے میں ہے کہ اگر پندہ جولائی تک یونیسٹریاں اور کالجز اگر نہیں کھلتے تو اس صورت میں ایم سی کیوز یہ ایگزامز لیے جائیں گے اب ہم آتے ہیں جو کہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن ہے اس کے بعد آیا تھا نمبر ون پہ جو ہے بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی بی کام پارٹ ون ایگزامینیشن شیڈیول یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں اسے اوپن کریں اوپن کر کے آپ یہاں مزید کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات کے نوٹیفکیشن ہے یہاں پہ ذکر ہے کہ بی اے بی ایسی ایسی ایٹ ڈگری جو کہ پارٹ ون کے حوالے سے ہے کہ یہ ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں فرسٹ ایکٹوبر دوزار بیس تھے اس کے بعد ایم ایم ایسی پارٹ ون یا بی کام پارٹ ون اور ایس ای ایٹ ڈگری جو ہے پارٹ ون اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ دو نومبر سے شروع ہو رہے ہیں پھر نیچے بی اے بی ایسی پارٹ ٹو ہے اچھا یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ تریڈیشنل ایگزامینیشن کے حوالے سے ہے پہلا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ آن لائن ایم سی کیوز بیسٹ جو ایگزامینیشن ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے تھا یہ تریڈیشنل کا ہے تو یہاں پر ذکر ہے کہ یہ دو اختوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایم ایم ایسی پارٹ ٹو بی کام پارٹ ٹو کا ذکر ہے آخر میں جس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ چار جنوری دوہزار اکیس کو شروع ہوں گے اچھا یہاں جو لائنز لکھی ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ویڈ ٹرڈیشنل ایگزامینیشن موڈ فار دوز ہو ہیو ناٹ اپیرڈ ان آن لائن ایگزامینیشن آف سپٹمبر دوہزار بیس یعنی جو سپٹمبر سات سپٹمبر کو شروع ہو رہے ہیں آن لائن ایگزام ان میں جو لوگ اپیر نہیں ہوں گے ایم ایم ایسی پارٹ ٹو کے اندر یا بی کام پارٹ ٹو کے اندر تو ان کا ٹرڈیشنل ایگزام جو ہے وہ چار جنوری دوہزار اکیس کو شروع ہوگا تو یہ مختصر سی ایک ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد کافی حد تک کنفیشن جو ہے سٹوڈنٹس کی وہ دور ہو جائے کہ پنجاب یونیسٹی نے اپنی سائٹ پہ کون سے نوٹیفکیشن اپلوڈ کی ہیں کہ ان کے ایگزام کب شروع ہونے جا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ مسئلہ یہ لاکہ بھی ذکر ہے اللل بی کے حوالے سے آخر میں موجود ہے آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا بھی ذکر جو ہے وہ موجود ہے خاص طور پہ نمبر ون پہ جو ہے وہ اللل بی ہے جو تھری یئر پرگرام ہے پارٹ ثری کا ذکر ہے تو یہ بھی سات سپٹمبر دوہ دار بیس سے جو ہے وہ ایگزام سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ نوٹیفکیشن پنجاب اینورسٹی کے سائٹ پہ موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اور خود اپنی آنکھوں سے انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے مکمل کمپلیٹلی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کی کنفیوزن کافی حد تک دور ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ